رشتوں کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک بھائی کی چچازاد بھائی کی یا سگے بھائی کی یا فوپیزاد بھائی کی یا خالازاد بھائی کی کوئی رشتے میں اگر سیدھی سادھی صورت والی لڑکی ہے اور اب اس کو باہر والا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے ہست زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا یہ خوبصورتی تو ہے ہست تو ہے مگر مان نہیں اس کے پاس اب ہم بھی رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں بہت دور تک جاتے ہیں صرف مال کے لیے صرف دولت کے لیے دولت کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ مال کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ جہز کہاں ملے گا یہ کہاں ملے گا وہ کہاں ملے گا وہ کہاں ملے گا یا تو پھر کم سے کم یہ نام کہاں ملے گا یا فلاں کے بیٹے کے رشتہ کس کے ساتھ ہوگا وہ فلاں سائزن والے کے وہ فلاں کار کھانے کے کھاتے دار کے ساتھ وہ فلاں کے ساتھ یاد رکھو اچھی طرح یاد رکھو کتنے بھی بڑے مالڈار کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دو یار وہ پوری دولت تھوڑے اٹھا کر کے دے دے گا جتنا دینے اتنے ہی دے گا اور انسان کا دینا تو انسان کا دینا ہے انسان دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا مگر یاد رکھنا اگر صلح رحمی کی لیت سے اپنے کسی گریب رشتہ دار کے گھر تم جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس کے یار رشتہ کر کے اس کی فکر کو دور کر دیتے ہو اللہ کی عزت کی قسم مالدار اپنی عوقات کے مطابق دے گا لیکن کسی گریب کی دعا لگ جائے گی تو اللہ اپنی شان کے مطابق سلح رحمی کا انداز دیکھو دیکھئے دیکھئے آپ حضرت قاسم حضرت قاسم بیٹے محمد ابن ابو بکر کے ٹھیک ان کی بیٹی ام فروا جو سیدنا امام جعفر صادی کی امی ہے حضرت محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمان بن ابو بکر یہ دونوں بھائی بھائی سمجھ ہوئے ہیں آپس میں رشتہ کیا ہے پھر دیکھیں امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی بھائی سمجھ ہوئے ہیں آپس میں رشتہ کیا ہے امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ سغرہ اور امام حسن کے بیٹے سیدنا امام حسن المسنم ان دونوں کا رشتہ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ المحض زمین کا یہ پہلا سید ہے جس کو حسنی اور حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے لوگ کہتے ہیں میں یتیم کھانے سے ڈھون کے لارہا ہوں میں فلاں غریب بستی سے ڈھون کے لارہا ہوں صحیح بات ہے سب طرف سلا لیکن پہلے اپنا گھر دیکھ پہلے حق دار تیرے رشتہ دار ہیں آج کل تو لوگوں کو رشتہ داریوں میں رشتہ کرنے میں تھوڑی سی ارے تھوڑا نیا ڈھونڈو پھر نیا ڈھونڈتے تو پھر نیا ملتا ہی ہے ہاں حسنے کی بات نہیں ہوئی وہ نیا تو نیا ہی ملتا ہے پھر حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیدی بیٹی باہر نہیں دی مولای کائنات کو دی جبکہ بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے متقی بڑے بڑے پریزگار مان چکے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمیا اللہ کی حکموں کا انتظار بھی تھا اور جب رشتہ کر دیا تو فرمایا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا رشتہ ٹیک کرنیا بعد میں وہ ترتیب چلتی رہی ہے اور اس کی تفصیل ہے تو صلح رحمی کا مطلب صرف کھانے کے لیے پوچھنا نہیں یہ صرف دعوت کرنا نہیں ہے صرف پیسے دے لے خرچہ کرنا نہیں اگر اللہ نے تمہیں نوازہ ہے تو اپنی بہن کی بیٹی اپنے بھائی کی بیٹی رشتہ نہیں آ رہا ہے ان کی فکر کو ہلکی یا تو کئی اور کروا دو اپنے سورسے سے کھڑے ہو کر کے یا پھر کم سے کم تم اپنے گھر لیا ہو اور آپس میں رشتے کرنے کی بڑی برکت ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو رشتے جتنے ہوتے ہیں اتنی محبت ہوتی ہے یہ اللہ نے رشتوں میں تاثیر رکھی ہے ایک بات آپ سے پوچھوں یہ قدرت کی شان ہے قدرت کی شان ہے دوسرے کے بچے کی ناگ بہتی ہے تو ہمیں گھین آتی اپنے بچے کی ناگ بہتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے صاف کرتے ہیں گھین نہیں آتی کیوں دونوں ہی تو ہمارے نزدیک گندگی نظر آ رہی تھی لیکن ایک وہ ہم نے ہاتھ لگا دیا دوسرے پر ناگ چڑھا دیا یہ رشتے ہیں جو انسان کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتے اور رشتوں میں محبت اللہ کی نشانیاں ہیں یہ آپ دیکھیں ایک اجنبی لڑکی جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں صرف کہہ دیا کہ قبول ہے وہ قبول ہے کہ جملے میں کیا تاثیر ہیں یہی تاثیر ہے نا کہ وہ جڑ گئی ہے آپ سے رشتے میں رشتے میں جڑنا تھا کہ اور جو پرانے رشتے تھے وہ بھی اتنے قریبی نہ ہو سکے جس قبول نے اتنا قریب کر دیا موسیقی موسیقی